انسان کی طبیعت میں بخل ہے سخابت لانی پڑتی ہے لوگ اپنی جیب سے پیسے نکالنے میں کتراتے ہیں اگر کوئی غریب مل جائے تو اسے دیتے ہوئے ان کے دل میں کجیب قیفیت ہوتی ہے کہ اگر میں نہ دوں تو میرا فائدہ ہو جائے تو بخل جو ہے یہ بہت بری عادت ہے سخی بنے آپ آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس میتے اللہ رسول کی رضا کے لئے آپ ضرور نکالیں حاتم تائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو بہت صدقہ و خیرات کیا ہے کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی سخی ہے تو حاتم تائی نے کہا عرب کا ہر غریب مجھ سے زیادہ سخی ہے کہا میرے پاس تو دولت ہے دولت کے امبار ہیں اس لئے میں سخابت کرتا ہوں مگر عرب کا تو غریب بھی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اور وہ بہت زیادہ سخی ہیں پھر اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو راستے میں بارش ہونے لگی تو میں نے ایک عربی بددو کے گھر قیام کیا کہتا ہے کہ جب میں اس کے گھر گیا تو اس نے میرے لئے بکری زبا کی اور میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھ ہی تھے کیونکہ میرا ایک کافلہ کھا کھا کے اس نے مجھے پیش کیا تو مجھے بکرے کی سری بہت پسند تھی تو میں نے جب کھایا تو میں نے مسررت اور ذائقے کا اظہار کیا کہ یہ سری اور اس کا مغز جو ہے جسے ہم لوگ بھیجا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے بہت ذائقے والا ہے تو وہ اندر گیا اس نے دوسرا بکرہ زبا کیا اور لے کر کے سری بنائی حتیٰ کہ صبح تک اس نے ہاتم تائی اور اس کے تمام قافلے والوں کے لئے سو بکریاں زبا کر دیں جب صویرہ ہوا تو ہاتم تائی باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ سو جو جسم ہیں بکرے کے بڑے ہیں اور سریوں جو تھیں وہ اس نے کھلا دیں تو ہاتم تائی نے کہا اتنی بڑی قربانی مہمان کیلئے تو کہا دیکھو ہم اہل عرب ہیں اور ہم جو ہیں مہمانوں کی بڑا قدر کرتے ہیں بڑا عزت کرتے ہیں اور یہ ہمارے لئے سعادت کی بات ہے تو ہاتم تائی نے اسے تین سو دینار دیئے تو اس نے انکار کر دیا کہا کہ نہیں میں یہ نہیں لے سکتا ہوں تو ہاتم تائی نے کہا کہ بھائی آپ نے ہماری اتنی عزت کی ہمیں کھانا کھلا ہے زیافت کی تو ہم بطور محبت ہی آپ کو حدیہ پیش کر رہے ہیں مگر وہ عرب کا بددو بولا نہیں ہمیں نہیں چاہیے اور اس نے انکار کر دیا تو ہاتم تائی نے پھر تین سو اونٹ خرید کر کے اسے دے دیئے تو بولا کہ دیکھو وہ غریب تھا اور اس سے پوچھا کہ ان سو بکریوں کے علاوہ تیرے پاس کچھ اور ہے تو اس نے کہا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے تو یہ عرب کی سخابت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک بددو کے گھر قیام کیا تو اس نے میرے لئے ایک اونٹ زبا کر دیا کہ بارش ہو رہی تھی میرے ساتھ اور بھی میرے دوستوں احباب تھے سات دن بارش ہوئی اور سات دن اس نے الگ الگ اونٹ زبا کیے سات اونٹ اس نے میرے لئے زبا کیے جب میں چلنے لگا اور جب باہر نکل آیا تو اس کی بیوی جو تھی میں نے اس کے لئے کچھ درہم و دنانیر بھیجے تو اس کی بیوی نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی مہمانی بیچتے نہیں ہیں ہم اللہ سے اس کا عجر چاہتے ہیں اور ہمیں یہ پیسے نہیں چاہیے تو کہتے ہیں میں نے اپنے غلام سے کہا کہ تو پھیک کر آنا تو غلام پھیک کر کے آیا تو بددو تلوار لے کر آیا اور بولا کہ اسے لو ہم اپنی مہمان نوازی نہیں بیچیں گے ہمیں تم سے کوئی عجرت نہیں چاہیے سات دن اس نے زیافت کی اور سات دن نیا اونٹ کٹا باقی جو گوشت بچا وہ زائے نہیں کرتے تھے وہ سکھا لیتے تھے اور دنوں میں کھاتے تو یہ عرب کی زیافت تھی یہ عرب کی سخاوت تھی یہ عرب کی محبتیں تھی اپنے مہمان کے ساتھ تو آج بھی چاہیے کہ اپنی طبیعہ سے بخل کو نکالیں کنجوسی کو نکالیں اور سخاوت لے کر کیا چونکہ جو بندہ سخی ہوتا ہے تو اس کی غیب سے مدد ہوتی ہے اسے غیب سے ملتا ہے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے سلیقہ ہو مانگنے کا اور جب بندہ مانگتا ہے نا تو گنہ سے پاک ہونا ریا سے پاک ہونا چغل سے پاک ہونا غیبت سے پاک ہونا حسد سے پاک ہونا کینہ سے پاک ہونا جب یہ زبان پاک طیب و طاہر ہوتی ہے نا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اللہ پاک اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ بہت عطا کرتا ہے